اسلام علیکم میں یوٹیپ فیملی کیسے آپ سب امیدیں سبی خیریت سے ہوں گے آپ کی دعاوں سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اب ہم نے نماز فجر ادا کی اور یہ بچوں کیلئے میں نے ناشتہ بنایا ہے جلدی سے یہ پینکیک بنایا ہے ان کے بہت فیوریٹ ہیں اور سب کو ایک ایک بنا کے دیتی جاری تھی ہورین کو بہت زیادہ بھوک لگے ہوئی تھی تو وہ کہتی ماما مجھے آپ ناشتہ دے دیں تو میں نے اس کو ناشتہ کروایا اس کے بعد میں آئی تو تھوڑی تھوڑی سی دھوپ نکلی ہوئی تھی تو کافی ہمیں سکون ہو گیا کہ اللہ کا شکر ہے آج سورہ نکل رہا ہے تو سردی سے جان چھوڑ جائے گی لیکن ایسا ہوا ایسا ہوا کہ سورہ نکلا اور اس کے تھوڑی دیر بعد بارشی شروع ہو گئی اور ہمیں بڑا مسئلہ ہوا کیونکہ ہم جو ہے وہ کپڑے وغیرہ دھو رہے تھے تو اس کے وجہ سے ہمیں کافی مشکل کا سامنا ہوا اور یہ ہمارا لون تھا اور یہ ہماری نیبرز ہیں سامنے ان کا لون ہے تو میں تھوڑا سا دیکھ رہی تھی دھوپ سیکھ رہی تھی اس کے بعد مجھے اچانک کی پتہ چلا کہ ریدہ نیدہ والے ہماری طرف آ گئے ہیں کیونکہ ریدہ بشرا کو جو ہے وہ تین ٹیکو لگے ہیں حفاظتی اور وہ بیچاری بڑی بیمار ہے اس کو شدید بخار ہے اور یہ اپنا بیک پیک کر کے آ گئے ہیں یہ میری بہت پیاری سی بھانجی ہے اس کو پوپٹ پیار سے کہتے ہیں اور جسے یہ پیار کرتی ہے کہتی میں اس کا پوپٹ ہوں اور جب بھی مجھے دیکھتی ہے کہتی میں آپ کا پوپٹ ہوں تو میں ہر ٹائم اسے یہ پوچھتی رہتی ہوں اور یہ مجھے بہت پیار کرتی ہے اور بس یہ فائنلی ہمارے گھر پہنچ گئے ہیں اور یہ بہت خوش ہو رہے ہیں میرے بچے بھی ان کو دیکھیں بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں ماشاءاللہ سے اور یہ ان کے بیگ ہیں اور میں آپ کو بشرا سے ملاتی ہوں یہ اس کی نیو ڈریس ہے اس کی ممہ نے کہا کہ اس کی ویڈیو ضرور بنائیں اور دکھائیں اپنے فائنلی کو کہ دیکھیں یہ کیسی لگ رہی ہے اس کا نیو ڈریس ہے ماشاءاللہ سے اور بیچاری ہل بھی نہیں پا رہی پہلے وہ سوٹ کی وجہ سے نہیں ہل پا رہی تھی اور اب جو ہے یہ ٹیکو کی وجہ سے نہیں ہل پا رہی تین اس کو انجیکشن لگی ہے اور یہ اس کی بری حالت ہے اور ادھر جو ہے نیدہ اپنی ممہ کے بیگ میں سے موبائل نکار رہی ہے چھوڑی چھوڑی اس کی ممہ کو پتہ نہیں ہے کہ میں چھپ کر کے کارٹون دیکھ لوں یا کوئی ویڈیو دیکھ لوں آج کل تو یہ میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور یہ دیکھیں بڑی مہتار طریقے سے یہ لے کے جا رہے اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آگے بشرا سوئی ہوئی ہے اور ان کا جو ہے وہ پھڑا ہو جانا ہے تو اس کی ممہ نے اس کو موبائل کھول کے دی ہے لیکن پھڑا ڈال دی ہے بشرا نے کہ مجھے چاہیے اور سب جو اس کے ساتھ لاد اور پیار کر رہے ہیں ہم دردی کر رہے ہیں ہم کہہ جائے کہ بیٹا آپ اس کو دے دو تاکہ آپ کی چھوٹی بہن وہ دیکھ لے اس کو لیکن نیدہ بھی نہیں مان رہی تھی اور نیدہ بھی نہیں مان رہی تھی اب ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہم کیا کریں لیکن انڈ میں جو ہے وہ بشرا جیت گئی اور جو ہے یہ اب بشرا اپنا سیرپ ہاتھ میں لے کے بہت شدید رو رہی ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اب اس کو سیرپ پلائے جائے گا اب دیکھیں اس کی ممہ جو اس کو سیرپ پلائے رہی ہے اور میں اس کے دونوں ہاتھ جو ہے وہ پکڑ کے پکڑ لیے اس کو اور اس کی ممہ اس کو سیرپ پلائے رہی ہے اور بیچاری کو بہت بخار آ رہا ہے اس کو بہت پین ہے اور اس کی بہت زیادہ بری حالات ہے اب رشوت کے طور پر ہم نے اس کو جو ہے وہ فیڈر پکڑا دی ہے کہ چلیں جی آپ دودھو پیئیں اور ادھر سے ہم نے نیدہ کو بھی فیڈر پکڑایا کیونکہ وہ کہتی کہ اگر یہ پیے گی تو میں تو لازمی ہی فیڈر پیوں گی تو ماشاءاللہ یہ ہیں اور ہمارے گھر میں اتنی رونک لگ گئی ہے بہت زیادہ اب پھر میں کچن بھی چلی گئی میں جلدی سے اپنا دودھ بائل کیا اور یہ فیش ہے تقریباً ون کے جی فیش تھی ہماری میں نے اس کو بہت اچھے طرقے سے دھو لیا اس کے بعد اس کو میں نے جو ہے سرکہ لگانا ہے اب میں اس کو سرکہ لگاؤں گی اور پھر یہ دیکھیں میں نے اس کو پیالی میں ڈال کے تھوڑا سے سپے اپنے اندازے کے مطابق سرکہ لگایا سرکہ لگانے کے بعد میں اس کو لگاؤں گی تکہ مسالہ اور اچھے طریقے سے اس کو میرینیٹ کروں گی اس کے بعد پھر میں اس کو رکھ دوں گی ادرک لسن کا پیسٹ لگانا ہے دو چمچ میں نے تکہ مسالہ لیا اور دو چمچ ادرک لسن کا پیسٹ لیا اور اس کو اچھے طریقے سے میرینیٹ کیا میں نے اور پھر اس کو تقریباً میں نے ایک گھنٹے کیلئے رکھ دیا تھا پھر اس کو میں نے دیپ فرائی کر لیا تھا فرائی کی ویڈیو میں نہیں بنا سکی کیونکہ بہت ایورجنسی تھی جگہ دم ہماری گیسٹ آگئے اور ہم نے جلدی سے کھانا بنانا تھا آج تو ہمارا ویسے کھانا بنانے کا کوئی خاص پلان تھا نہیں کیونکہ ہم نے رات کو بنایا تھا لیکن یہ کہ پھر مہمانوں کی عمد پہ ہم نے جو ہے وہ دوبارہ کھانا بنانا تھا اور بہت زیادہ مجنسی تھی ایک طرف پھر بارش شروع ہوگی جیسی دھوپ نکلی بارش شروع ہو گئی تو کافی ہم پریشان ہوگے بچوں کو سنبھالنے کی وجہ سے کیونکہ بچے بہت تنگ کرتے وہ کہتے ہیں ہم نے بارش میں جانا ہے نہانا ہے وہ تو بہت خوش ہوتا ہے پھر ان کے بعد جو ہوتا ہے وہ پھر ماہوں کو پتا ہوتا ہے کہ کتنا مسئلہ ہو جاتا ہے اب یہ دیکھیں ہم نے اپنی فش کو مسارہ لگا دیا اور ادھر سے میں جو ہے کیمہ جلدی سے بھون رہی ہوں اور پھر میں نے اس میں دو میڈیم سائز کے بیاز ڈالے تھے پھر کیمہ کو فرائی کیا اس کے بعد پھر میں نے ٹاماتر ڈالے پھر آلو ڈالے ہر ہی مرچیں ڈالی اب پھر میں اس کو ویڈ پہ لگا دیا ہے کہ یہ آلو بھی کل جائے تاکہ جل جلدی کھانا بن جائے ادھر سے میں نے پتیلہ رکھ دیا اور اس میں میں نے پیاز ڈال کے پھر چکن ڈال کے بڑی امرجنسی میں فرائی کیا ان کو پھر اس کے بعد میں نے اس کو گلنے کے لئے پانی ڈال دیا ہے اب اس کے بعد جو ہے یہ اچھے طریقے سے پک رہے ہیں اس کے بعد پھر میں اس کے اندر پانی آٹ کروں گی تقریباً میرے ساڑھے چار گلاس چاول تھے جیسے میں نے چمچ آئل ڈالا تھا اور جو ہے آپ پھر یہ دیکھیں میں نے دم پہ لگا دیا یہ یہ چار گلاس تھے میرے تو آپ پھر یہ میرے چاول پک رہے ہیں ہم ان کو دم پہ لگاؤں گی اس کے بعد میں نے بنانی یہ کیر مکس کیر مکس کے ایک سیکرٹ ہے میں ایک کیر مکس ڈالتی ہوں جسے میں تقریباً ایک بڑا ڈونگا جو ہے بناتی ہوں دودھ میں زیادہ لے لیتی ہوں پیکٹ یہ ایک ڈال دیتی ہوں اس میں بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے تو پوری فیملی کی آپ کھر مکس صرف ایک ہی ڈبے سے بنا سکتے ہیں تقریباً میرا یہاں پہ دو کلو دودھ تھا اور یہ دیکھیں میں نے اس میں کون فلو ریڈ کی ہے اور ایک ہی پیکٹ ڈالائے میٹھا بھی پورا ہو گیا ہے نٹس اگر آپ کو کم لگتے ہیں تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں دیکھیں پوری فیملی کا جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑا ڈونگا ہمارا ریڈی ہو اور ہم نے مزے سے کھایا یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں لائیو پروف یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت مزے کی بنی ہے ریسٹورنٹ ٹائپ اب ہماری نماز زہر کا ٹائم ہو گیا اور ہم نے جمعہ ہے تو ہم نے جمعہ نماز ادا کی اور بہت خوب خوب دعائیں مانگی ہم نے اپنے لئے آپ سب کے لئے اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے ملکے کھانا کھایا یہ میرے رائز یہ میرا کیمہ یہ فیش اور یہ کیرمکس ہم نے دی اور ہم نے بھی کھائی بچوں کو بھی کھلائی اور جو ہے اللہ کا شکر ادا کیا بہت مزے آیا ماشاءاللہ سے ویسے ہی میری بہنیں میرے ساتھ ہی رہتی ہیں وہ ہی میرے خان میں اس کے بعد پھر میں نے اسے مانگی اجازت کہ میں نے ووک پہ جانا ہے تھوڑی دیری آدھا گھنٹہ ہی ووک کی تھی کیونکہ گھر جانا تھا کیونکہ گھر میں گیسٹ تھے تو میں نے بڑی مشکل سے پرمیشن لی کہ اس طرح پھر جو ہے میری روٹین خراب ہو جائے گی پلیز آپ مجھے جو ہے ووک کی پرمیشن دیں تو میری سسٹر نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ چلی جاؤ لیکن جلدی واپس آ جانا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے پیارے پھول ہیں اتنے پیارے کہ میں دل جاتا ہے میں ان کو دیکھتی رہوں میں نے سوچے پھر میں ان کی ویڈیو بنا ہوں اور آپ لوگوں پہ تکھاؤں گی اور یہ دیکھیں بیل کتنی پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ یہ ہماری جو ہے نا سٹریٹ بہت پیاری ہے ماشاءاللہ یہاں بہت پیارے پیارے جو ہے وہ پودے وغیرہ لگے میں اور دل خوش ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ بشرا کیک کھا رہی ہے یہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیک کس چیز کا تھا وہ انشاءاللہ ہماری جو ویلکم پارٹی ہے وہ ہم پھر کل شئر کریں گے اب یہ میں نے نماز ہی شاہ پڑھی اور میں ذکر کر رہی تھی کیونکہ آت سارا دن ذکر کرنے کا ٹائم نہیں ملا یہ میری سسٹر کی تسبیح ہے توافع کعبہ اس کا ہوا ہوئے اور میں پڑھ رہی تھی تو پھر مجھے اچانک ہی پتا چلا کہ میری چھوٹی جو بیٹی ہے پیاری سی وہ بہت رو رہی ہے بابا کے لئے وہ بہت اداس ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں پھر میں اس کے پاس چلی گئے اس کو پیار کیا اور یہ بہت رو رہی ہے کہ اس کو بابا کی بہت یاد آ رہی ہے پھر میں اس کو بہت پیار کیا بتایا کہ بابا کا لہا رہے ہیں تو جب آپ اٹھیں گے تو بابا آپ کے پاس ہی ہوں گے لیکن پھر بڑی مشکل سے یہ چھپی میں اس کو چھپ کر آیا اور اس کی تو سسکیاں ہی نہیں ختم ہو رہی تھی اور اس کے آنسو ہی نہیں رک رہے تھے میں نے اس کو جتنا کہا کہ بابا آپ کے لئے ڈال لے آئیں گے یہ سب لے آئیں گے کہتی نہیں مجھے بس بابا ہی چاہیے اور میرے بابا سے کہیں کہ جلدی سے آ جائیں تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ جلدی سے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا کیونکہ یہ آپ لوگ کا سپورٹ ہوتا ہے مجھے ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو کس طرح کی ویڈیو پسند ہیں تاکہ میں اس طرح کیسے بتاؤں اور ہاں یہ دیکھیں میری بیچی نے اپنے بابا کے آنے پہ مہندی لگائی ہے میرے بابا آئیں گے تو میں جو اینہ مہندی لگاؤں گی اگر آپ کو پسند آئیے تو ضرور لائک کریں اللہ حافظ